mcq ہے which one of following is free radical تو یہاں پہ alpha option بیٹے یہ cat ion ہے beta option جس کے اوپر dot ہے یہ بیٹے ہمارا کیا ہے یہ free radical ہے یاد رکھئے گا بیٹے کہ جو free radical ہوتا ہے free radical یہ ایک ایسی سپیشی ہے جو بیٹا جی کیا ہو سکتی ہے atom بھی ہو سکتی ہے یا یہ کوئی بیٹے کیا ہو سکتا ہے مالی کیل ہو سکتا ہے یاد رہے گا second بیٹا جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو represent کیا جاتا ہے کہ یہ سپوز کرنے ریڈیکل ہے اس کے اوپر dot لگا کر یاد رکھئے گا جس کے اوپر dot ہوگا وہی ہمارا کیا ہوگا free radical ہوگا اس کے علاوہ بیٹا جی یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں odd number of electrons اس کے اندر کیا ہوتے ہیں odd number of electrons یاد کہ اس کے اندر unpaired electron ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بیٹا جی unpaired unpaired electron ٹھیک ہو گیا free radical کے اندر unpaired electron ہونے کی وجہ سے یہ paramagnetic species ہے یہ کیا ہے paramagnetic species ایسی species جو external magnetic field کے ساتھ slightly کیا کرے attraction شو کرے اس کے علاوہ بیٹا جی highly reactive یہ highly reactive اور highly unstable highly unstable species ہے ٹھیک ہے تو free radical بیٹے یہ past paper میں mcq آ چکا ہے آپ نے identify کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی species free radical ہے آپ نے یاد رکھنا ہے چاہے وہ molecule ہو چاہے وہ atom ہو جس کے اوپر اس طرح dot ہوگا وہ بیٹے ہماری کیا ہوگی free radical species ہوگی اس کے علاوہ یہ ساری information اسی سے related ہے جو multiple choice question میں پوچھی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر odd number of electron ہوتے ہیں یا unpaired electron ہوتے ہیں یہ paramagnetic species ہے highly reactive or unstable species ہوتی ہے اب یاد رکھنا ہے کہ free radical جو ہیں یہ بیٹے produce ہوتے ہیں during during homolysis یہ homolysis کے دوران پر reduce ہوتے ہیں اب homolysis بیٹے کیا ہے یہ بانڈ کی اس طرح کی cleavage ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے جو atoms کے درمیان electronic distribution ہے وہ کیا ہوتی ہے equal ہوتی ہے مثال کے طور پر کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کلورین ہے in the presence of sunlight یہ دیکھو یہ دو لیکٹونا نو بیٹے تو یہ ایک elektronis کلورین کے پاس ایک اس کے پاس تو یہ دونوں بیٹے کیا بن گے یہ دونوں free radical بن گے تو بانڈ کا ایسے ٹوٹنا کہ دو atoms کے درمیان electronic distribution بیٹے کیا ہو equal ہو اس بانڈ کی cleavage کو آپ کیا کہتے ہیں homolysis جب بھی آپ organic community میں homolysis پڑھیں گے تو کیا generate ہوں گے free radical آپ نے اس کو کہاں پڑھا تھا halogenation of methane میں اس کے علاوہ polymerization میں یاد رہے گا بیٹے تو یہ mcq بنیادی اور اس سے related یہ information بھی mcq میں پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا